وہ پیپلز پارٹی کا تھا اور اسی زرداری کی وہ جماعتیں جس نے کہا تھا کہ پاکستان کو ہمیں اسلامی ریاست نہیں بننے دیں گے اور کہہ رہے ہوتے ہیں جی یہ دپٹے ہوتارے ہوئے ہوتے ہیں اور نہ عورتوں نے اللہ ان کو سمجھ عطا فرمایا دین کی کہہ رہی ہوتی ہے جی دیکھیں اتنی انتحا پسندی کے ساتھ ملک چل سکتے ہیں یہ آپ کے مولوی عظم آ رہا ہے اور اسلام کے نام پر سیاست یہ جائز ہے تو ملک پاکستان کس نام پر بنا تھا کیا نعرہ لگا تھا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا لسانیت کے نام پر سیاست ہو سکتی ہے ایم کیو ایم کس نام سے ہے مہاجر قومی مومنٹ ہے نا کس نام سے لسانیت کے نام پر سیاست ہو سکتی ہے برادریزم کے نام پر سیاست ہو سکتی ہے لیبرالزم کے نام پر سیاست ہو سکتی ہے تو رب کعبہ جی قسمیں اسلام پر نام پر بھی سیاست ہو سکتی ہے لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی جاں گھٹے ہیں اہل سنت گونج اٹھا جا نعرہ ہے دور ہٹو دشورہ بلد فاتح دور ہٹو دشورہ بلد پاکستان ہمارا ہے پاکستان پاکستان اسلام علماء اہل سنت مشاہد اہل سنت توجہ ہے ایک پارٹیو جنہ ختم نبوت عملہ کیتا ایک پارٹیو جنہی بازے اسلام دشمن جا کے مورتیوں پر دو چڑھا رہے ہیں اب اس کی شریعت علماء سے پوچھیں یہ کفر ہے ایک جماعت وہ ہے اور تیسری جماعت جو آج برسر اقتدار ہے جس کو دنیا سیطان آزم اور سیطان خان کے نام سے یاد کرے گی جس کو ظالم آزم کہا جائے گا تیسری جماعت اس کی ہے